اسلام علیکم ایوریون یہ جی میں نے چڑھکا چکن بنایا تھا بیٹر پچھر اس لیے نہیں لے سکی کیونکہ مہمان آگے تھے اور کھانے کا ٹائم بہت ڈیلے ہو گیا تھا رات کے دس یارہ ہو گئے تھے یہ جی میں نے دو چکن لی ہے اور ایک کی اوپر میں کٹ لگا چکی ہوں یہ میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں کس طرح کے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ تین چار جس طرح بھی آپ کو اچھا لگیا آپ لگا سکتے ہیں اور دوسرے کی اوپر اب میں لگانے لگی ہوں یہ جی اب میں اس پہ دیکھیں آپ کٹ لگانے لگی ہوں اس کٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہم اس کی منیشن کریں گے وہ اس کے اندر تک جائے گی ادھر وائز وہ اس طرح فیل ہوگا کہ اوپر اوپر بس ہے مسالہ اور اندر سے کوئی ٹیسٹی نہیں ہے پھیکا ہوگا تو یہ آپ دیکھ لیں میں نے تو تھوڑے زیادہ کٹ لگایا تھا یوری لوگ تین ایک مطلب ہوتے ہیں میں نے اس کی لیکس پہ بھی لگا دیا تھا کہ لیکس پہ بھی نہ تھوڑا سا ٹیسٹ اندر تو جائے اور پھر ہم اس کو اچھے سے منیشن کریں گے اور منیشن کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے تقریبا آپ ایک دن بھی تین چار گھنٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اوور نائٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں پر ڈپرنڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں چلیں جی میں اس کی منیشن تیار کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے سارے مسالے ایک پلیٹ میں ہی رکھ لیے تھے تاکہ مجھے آسانی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں نمک ہے تکہ مسالہ ہے جنجر پاوڈر ہے گرم مسالہ ہے زیرہ ہے ادرک لیسن کا پاوڈر ہے اور چارٹ مسالہ ہے اور میں نے دو سے تین چمچیں اس کی لیے تھی تکہ مسالہ کی نمک ہسپیزائی کا آپ لے سکتے ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ بھی آپ ہسپیزائی کا جتنا آپ کو ٹھیک لگے اور جتنی میں نے تکہ مسالہ کی سپونز یوز کی اسی طرح ٹیبل سپونز میں نے چارٹ مسالہ کی بھی استعمال کی اور یہ جی سویہ سوس اور وینگر تھا یہ دونوں میں نے مکس کر لیے ہیں اب ہم یہ سارے میٹیریل ہے جو ہم اس دہی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے ایسے آرام آرام سے کریں ہم یہ گندہ ہولا ہے نہیں گندہ نہیں ہولا سایر دیکھیں یہ سارے میسالے ڈالیں نا بیٹو یہ دیکھو سارے میٹس ہو رہا ہے کسی مزید کر لگ رہا ہے آپ میں گلابز پہنے ہیں جی کیونکہ میں آپ کو پہنا چاہتے ہیں میگے مکس کرنے ہیں نہیں میں مکس کرتا چلو آپ ہم اس کے اندر یہ ڈالیں گے ایک سے کیا یہ کہ ہے سویا سوس اور وینگر چلو آپ مکس کرو یہ چکن میں ڈالیں گے بیٹو اکے کی 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 ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ سو یمی مچھے نہیں کھانا ہے اس میں فریہ ہوں آپ نہیں کھاتے اس میں فریہ ہوں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ چلو، یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ جتنی بھی مرینیشن کا مکسٹر بنایا تھا اس کو میں دونوں چکن پہ بہت اچھے طریقے سے لگا دوں گی اور میں نے جس دن بنانا تھا میں نے سنڈے کو یہ بنایا تھا تو میں نے صبح بارہ بجے کے قریب اس کو مرینیٹ کرنا شروع کر دیا تھا تو میں نے صرف ایک دن کے لئے رکھا ہے آپ کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ مرینیشن اس کی بہت اچھی ہو تو آپ ایک دن پہلے بھی اس کو ٹوینی فور آرز کے لئے بھی کر سکتے ہیں مرینیٹ کر کے فریج میں رکھتے ہیں تو یہ خراب نہیں ہوتا تو کیونکہ مجھے اسی دن میں نے منگوایا تھا اور رات میں بنانا تھا تو میں نے پھر اس کو صبح میں کر لیا تھا یہ جی میں اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی اوپر لگا رہی ہوں جتنا ہو سکے آپ اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں اور اس کے جتنے کٹس ہیں ان کے اندر بہت اچھے طریقے سے مسالے کو لگا دیں اور میں نے مسالہ اس کے اندر کا جو پارٹ تھا وہاں پر بھی ڈال دیا تھا آپ آگے میری ویڈیو میں دیکھیں گے موسیقی بہت اچھے طریقے سے اچھا ہے میں نے دہی لیا تھا ایک کلو میں نے منگ بایا تھا لیکن اس میں سے میں نے آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اس دہی میں میں نے سارا مکسٹر مکس کیا تھا میں نے اپنی طرف سے دہی اس لئے یہ مکسٹر زیادہ بنایا ہے کیونکہ جب ہم اس کو پکاتے ہیں تو جب تین کے تائن اس کے اندر بہت اچھے طریقے ہیں نیچے سارا اس کا مکسٹر جتنی بھی یہ ہوتی ہے گریوی بن جاتی ہے اس گریوی کا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس گریوی کے ساتھ اس کو نکال کے آپ کیچپ میں مکس کر کے بہت اچھی ایک سوس بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے اس لئے مکسٹر زیادہ لیا تھا اور میرے پاس جو بچ بھی کیا تھا نا میں نے اس کو بعد میں پکانے کے ٹائم اس میں ایڈ کر دیا تھا میں نے اس کو پر یہ کریش ریڈ چلی ڈال رہی ہوں اس کو دلن مرچ بھی کہتے ہیں ان کا ایک بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں نے اس کو پورا سپرنکل کر دیا تھا یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے اور میں نے نیچے ایک پرات رکھی تھی اس کے اوپر میں نے یہ کپڑا ڈالا تھا تاکہ اس کپڑے کے ساتھ میٹیریل لگنا جائے یہ چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو میں نے کیے ہوئے تو اب ہم اس کو باری باری سٹیم کرنے کے لئے رکھیں گے تو جی میں نے نون سٹک پان میں اس کو سٹیم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا ہم نے کوئی آئل اس میں ایڈ نہیں کرنا اس کو لو فلیم پر دھگا تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا اچھا سٹیم ہو چکا ہے میرا تھوڑا سا ریڈ ہو گیا تھا لیکن اس کی کوئی بات نہیں وہ اس کا فرسف گریوی اوپر سے ہوئے نیچے سے چکن بلکل ٹھیک ہے اور جو پان میں گریوی اس کی بن چکی تھی وہ میں نے اس کی اوپر لگا دی ہے اور جب تک یہ تھنڈا نہیں ہوتا ہم اس کو کبھی بھی آپ اس کو فرائننگ کرے گا ورنہ یہ اندر سے جوسی نہیں رہے گا یہ سخت ہو جائے گا یہ آپ دیکھ لیں اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کتنے اچھے کوک ہو چکے ہیں اور جو مسالہ تھا وہ اس کی اوپر میں نے لگا دیا تھا اب ہم ان کو بارے بارے فرائے کر لیں گے یہ جی میں نے ایک فرائے کر کے بھیج دیا تھا کیونکہ دیر کافی ہو چکی تھی اور دوسرا میں فرائے کر ہوں اور آپ نے اس کو پہلے اوائل اچھے سے گرم کر لینا ہے اور پھر آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ اس کی اوپر جتنا مسالہ اگر آپ ٹھنڈے اوائل میں ڈالیں گے تو وہ دو درج جائے گا تو آپ نے اس کو پھر اس کے بعد لو فلیم پر پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے پک جائے محل پر پکانا ہے محل پر پکانا ہے موسیقی